بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوئنٹس اے ای سی ایڈوکیشنل اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید یہ لیکچر آپ کے خدمت میں ڈاکٹر شہباز سعید پنسپل اے ای سی ایڈوکیشنل اکیڈمی فیصل آباد کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے یہ لیکچر بالا جی 11 کلاس کے بک سے لیا گیا ہے چپٹر کا نمبر ہے 1 لیکچر کا نمبر ہے 2 اور ٹاپک ہے لیول آف بائیلیجیکل ارگنیزیشن یعنی بائیلیجیکل ارگنیزیشن کی مختلف ست ہیں لیولز آف بائیلیجیکل ارگنیزیشن تو آئیے اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں ہنڈرز کیمیکل رییکشن انوالڈنیس مینٹننگ لائف آف ایون دس سمپلیس آرگنیزیشن کہتا ہے کہ بہت سے جاندار جو ہیں سادہ ترین جاندار کے اندر بھی ہزاروں سینکڑوں کیمیکل رییکشن ہوتے ہیں تاکہ اس کے زندگی کو برقرار رکھا جائے ان سارے کیمیکل رییکشن کو اگر ہم زہن میں رکھیں کہ بہت سے کیمیکل ایلیمنٹس تو ہیں وہ نیچرل ہی اس آرگنیزم کے اندر پائے جائیں گے تو اگر ہم دیکھیں کہ ٹوٹل نائنٹی ٹو نیچرل ہی اکھرنگ ایلیمنٹس ہیں یہ نہیں وہ ایلیمنٹس کدرتی طور پر پائے جاتے ہیں وہ نائنٹی ٹو ہیں جو قدرتی طور پر جانداروں کے اندر پائے جاتے ہیں ان نائنٹی ٹو ایلیمنٹس میں سے صرف سولہ ایسے ہیں جو لیونگ ایلیمنٹس کے جسم کا حصہ بنتے ہیں یعنی نائنٹی ٹو ٹوٹل ہیں یہ وہ تعداد ہے جو ٹوٹل ایلیمنٹس کی ہے ان میں سے صرف جو ہے وہ سکسٹین ایسے ہیں جو کیمیکل کمپاؤنڈ بنائیں گے لیونگ ایلیمنٹس میں اور ان سکسٹین میں بھی مزید جو کچھ elements ایسے ہیں جو زیادہ مقدار میں اور کچھ کم مقدار میں پائے جاتے ہیں تو یہ جو 16 elements ہیں جو جانداروں کے اندر پائے جاتے ہیں ان کے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو bio elements کہا جاتے ہیں یعنی وہ elements جانداروں کے جسم کا حصہ بناتے ہیں ان کو bio elements کہہ جاتے ہیں انسانی body کو کہا دیکھا جائے انسانی جسم کو دیکھا جائے تو 6 bio elements ایسے ہیں جو پورے جسم کا 99% حصہ جو ہے وہ بناتے ہیں سکس بائیو ایلیمنٹس ایسی ہیں انسان کے جسم کے اندر جو کل پورے جسم کے بننے بنے ہوئے محص کا 99% جو ہے وہ بنا دیتے ہیں تو اگر ہمیں گراف دیکھیں اب کوئی گراف نظر آ رہا ہے اس مردہ دکھایا ہوئا ہے کہ اوکسیجن جو ہے وہ 65% ہے کاربن 18% ہے اس کے بعد ہائیڈروجن جو ہے وہ 10% ہے نائٹروجن جو ہے وہ 3% ہے کیلشیم جو ہے وہ 2% ہے اور فاس فورس جو ہے وہ 1% ہے تو یہ 6 بائیو ایلیمنٹس ہیں جو ملکے 99% ہوتا توٹل محض جو بنایتے ہیں اس کے علاوہ بائیو ایلیمنٹس ہوں گے اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں میں کچھ اور بائیو ایلیمنٹس نظر آتے ہیں ادر بائیو ایلیمنٹس انکلیوڈ اباوٹ 1% ٹوٹل 1% یہ ہوں گے یہ 6 ملکے 99% ہے اور بقیہ سارے ملکے 1% ہے پوٹاشیوم 0.35 سلفر 0.25% مگنیشم 0.05% آئیرن 0.04% کپر ٹریس یعنی انتہائی لیمیٹیڈ مقدار میں ٹریس کا مطلب ہے بہت کم مقدار مگنیشم یہ بھی ٹریس میں ہے اور اگر ہم دیکھیں زنگ یہ بھی ٹریس میں ہے اور آئیوڈین یہ بھی ٹریس میں ہے تو یہ سارے ملکے 1% بنا رہے ہیں جبکہ اوپر والے 6 جو ہیں اکسیجن کاربن ہائیڈروجن نائٹروجن کیلشیم فاس فورس یہ ملکے 99% یعنی سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 6 بائی ایلیمنٹ اکسیجن کاربن ہائیڈروجن نائٹروجن کیلشیم فاس فورس یہ 99% جسم کا حصہ ہیں جسم کے محصہ ہیں اور 1% ہی بکیا سارے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے 1% جو ہے وہ بکیا سارے جو ہے وہ جسم کا حصہ بنیں گے یعنی سی جو 99% سے 6 بائی ایلیمنٹ سے بکیا ہی ہیں اب یہ جو فیکٹ ہے یہ جو حقیقت ہے فیکٹ جو ہے کہ 16 15 chemical elements تمام organism پائے جاتے ہیں اور یہ کہ ان کی property non-living world کے اندر پائے جانے والے elements different ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ bio elements کے اندر special properties ہیں کچھ خاص چیزیں جو non-living elements کے اندر نہیں ہیں یعنی کہ جو non-living world کے اندر پائے جانے والے elements میں نہیں ہیں یعنی biological world کے اندر پائے جانے والے جانداروں کے جسم کے اندر پائے جانے والے elements کے اندر کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو باہر پائے جانے والے ایلیمنٹس کے اندر موجود نہیں ہیں اس کا مطلب بائی ایلیمنٹس میں سپیشل پاپرٹیز ہیں جو ان کو لائف کی بیسز بنانے کے لیے فر بیسز آف لائف جو بڑا ایمپورٹنٹ کر دیتی ہیں اب بائلہ زیکل آرگنیزیشن جو ہے سیمپل نہیں ہے اس سے بہت سی کمپلیکسٹی ہے اور اس میں بہت سارے کیمیکل ریاکشن ہوتے ہیں بہت سارے کیمیکل ریاکشن پروسس کیا جاتے ہیں جو ان کو نون لیونگ ورڈ سے ڈیفرنٹ کرتی ہے ایک لیونگ ورڈ ٹھن کو آپ اگر دیکھیں لیونگ پرسن کو یا لیونگ اینیمل کو پلانٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک ریگولیٹری میکنیزم ہوتا ہے ریگولیٹری میکنیزم مطلب ہے لیولز کو منٹین کرنے کا جو اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ نون لیونگ پارٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اس کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے اور اپنے سٹرکچرل اور فنکشنل انٹیگریٹی یعنی اپنے جسمانی حالت کو اور اپنے کام کے طریقے کار کو برقرار رکھتا ہے A living thing is therefore composed of highly structured living substance of protoplasm اس کا مطلب living thing کے اندر خاص قسم کا بڑا ترقیب کے ساتھ کام کرنے والا جو ہے وہ substance ہونا چاہیے جس کو protoplasm کہتے ہیں یہ بہت سی چیزوں کا مکسر ہے لیکن انتوائی organized way میں اپنے لیولز کو منٹین کرتا ہے بہت زیادہ کم یہ زیادہ نہیں ہونے دیتا چیزوں کے لیولز کو اس وئے سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا سپیل highly structured living substance ہے اور اس کا نام protoplasm ہے اب مختلف زندگی کے عمل کو سمجھنے کے لیے biologics نے biological organizations کو یعنی کہ جانداروں کو مختلف لیولز پر ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ ہم سانی سے سمجھ سکیں تو یہ لیول سب اٹومک پارٹیکل سے شروع ہوتے ہیں اور organism اور اسے وقت community اور population جہاں بہت سارے جاندار ہوتے ہیں وہاں تک جو ہے یہ as a whole آپ پڑھ سکتے ہیں تو biological organization کو درج زیر حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے atomic اور sub atomic level یہ دوبارہ آگیا ہے اس کے بعد organelle or cell level tissue level organ system level individual level population level اور community level یہ وہ different levels ہیں جس میں کسی جاندار کو جو ہے وہ study کر سکتے ہیں تو different levels پائی جاتے ہیں جس میں ہم جاندار کو as a whole جو ہے وہ study کر سکتے ہیں تو آئیے اس کے ایک بار reading بھی کر لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی words کی کمی بیشی رہ گیا تو اس کو دیکھ لیں hundreds of chemical reactions are involved in maintaining life of even the simplest organism سینگڑو reaction چاہیے ہیں جو کسی جاندار کی زندگی کے process کو برقرا رکھتے ہیں in view of this اس کو سامنے رکھتے ہوئے it is something to surprise to find that of the 92 naturally occurring chemical elements only 16 are commonly used in forming the chemical compounds from which living organism are made کہتا ہے کہ یہ بہت حیرانی والی بات ہے حیرانی والی بات کہ 92 naturally occurring جو chemical elements ہیں ان میں سے only 16 صرف 16 ایسے ہیں جو chemical compounds بناتے ہیں living organism کے اور انہی سے وہ بنی ہوئے these 16 elements and few others which occur in particular organism are called bio elements تو یہ 16 elements اور کسی کچھ individuals ایسے بھی ہوں گے جن میں اس سے کچھ تھوڑی سے different ہوں گے ان کو bio elements کہتے ہیں in human body only 6 bio elements account for 99% of the total mass تو human system میں انسانی نظام میں انسانی جسم کے اندر جو ہے وہ صرف 16 ایسے bio elements جو 99% mass بناتے ہیں اور یہ ان کی ڈیٹیل اس گراف میں دی ہوئی ہے the fact that the same 16 chemical elements occur in all organism and the fact that their properties different from those in non-living world shows that bio elements of special properties which make them particularly appropriate as a basis for life وہ کہتا ہی یہ حقیقت یہ حقیقت جو ہمارے سامنے ہے کہ 16 chemical elements تمام organism میں پائے جاتے ہیں اور یہ بھی حقیقت جو ہے کہ یہ non-living world میں پائے جانے والے elements سے مختلف ہیں تو یہ میں یہ دکھاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ bio elements میں special properties ہوتی ہیں جو ان کو مخصوص کرتی ہیں life کی basis بنانے کے لیے یعنی کہ life کی بنیاد بنانے کے لیے وہ مخصوص ہیں biological organization is not simple biological organization سادہ نہیں ہے it has high degree of complexity اس میں high degree of complexity ہے because of which the living organism are able to carry out to distinguish them from the non-living thing a living thing has built-in regulatory mechanism which interact with the environment a living thing کے اندر بنہ بنائی پہلے سے بنہ ہوا regulatory mechanism ہوتا ہے چیزوں کے level کو maintain کرنا homeostasis technical term جو اس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی کہ to homeostasis کا مطلب اگر دیکھیں to sustain the levels of different compounds or temperature in the body is known as homeostasis یعنی keeping internal environment constant is called homeostasis تو یہ جو وہ کہہ رہا کہ built-in regulatory mechanism ہوتا ہے اس کا مطلب ہے homeostasis ہوتی ہے which interact with the environment to sustain its structural and functional integrity جو interact کرتا ہے اپنی ماحول کے ساتھ تاکہ وہ structural اور functional unit برقرار رکھ سکے a living thing is therefore composed of highly structured living substance اور protoplasm ایک living thing جو ہے وہ اسی وجہ سے بنا ہوتا ہے highly structured living substance یا protoplasm سے بنا ہوتا ہے in order to understand the various phenomena of life زندگی کے مختلف حامل کو سمہینے کے لئے biologis for their convenience study the biological start ہوتا ہے atomic اور sub atomic particle سے اور بعد میں یہ چلا جاتا ہے organism تک and beyond which the study of community population and entire world are included اور اس کے اندر جو ہے وہ پوری مل جائے گا وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے سوڑ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگی اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ مزید آنے والی تمام تر ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں اور اس کے علاوہ کومنٹ باکس کے اندر کومنٹ بھی کیجئے تاکہ آپ ویڈیو کو مزید بہتر بنا سکیں شکریہ اللہ حافظ